یزید جو آنا اس کے بارے میں اہل سنت کے ہاں محدثین کے ہاں فقہہ کے ہاں یہ دیکھیں یزید کا ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ آج پتا چلا ہے تو سنابلی صاحب کی کتاب ہمارے لئے کوئی بڑی تحقیق ثابت ہوگی نہیں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا یہ اس جس زمانے کا بندہ وہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوئے بلکل جس طرح باقی لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے یزید کوئی آسمان سے اتری کوئی چیز ہے کہ اس کے لئے ہمیں وحی چاہیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں وحی چاہیے تو خبر صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے قرآن کے بعد سنت رسول ہے رسول اللہ کی اخبار ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے امت کے ماہرین رجال جو حدیث ہیں مرتب کی ہیں یا تو منکر حدیث ہو جائیں جو جو بندہ منکر حدیث نہیں ہے اس کو جانا پڑے گا اجرح و تعدیل اس عدالت کے سسٹم میں جہاں عدالت میں کھڑا ہوتا ہے بندہ ورچولی اور اس کا تیا پانچہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اس قابل ہے کس قابل ہے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار چلے بے شمار تو میں شہد بہت زیادہ اگزیاجریٹڈ ورڈ ہوگا کئی احادیث ہیں جن کے تحت یزید ابن معاویہ پر شدید گرفت ہوتی ہے اسی لئے فقہ اسلامی لاغ قانون تاریخ اور حدیث اور ابن علم القلام ان کتابوں میں بحث ہے اس چیز کی کہ کیا اب یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے یہ بحث ہے کفر اور ایمان کی بحث ہے یہ بحث ہے کہ لانت کرنا ضروری ہے یا چھوڑ دیا جائے بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ لانت کرنا ضروری نہیں کیونکہ اس پہ پہلے ہی ہو چکی کیوں پہلی حدیث جو اس کے خلاف جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا وہ رجل من بنی امیہ ہوگا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا کچھ نے تو اس پر یزید کے ابو کی طرف لوگ چلے گئے لوگوں نے کہا نہیں جو پہلا صحیح معنوں میں بادشاہ تھا جس نے واقعی سنت کو شورہ کو ختم کیا اور بادشاہت شروع کی وہ یہ ہے امیر شامنی وہ یہ ہے بہرحال باپ بیٹے کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہے پہلی حدیث جو اس کے خلاف جاتی اس پہ تو پکی ہے نا یعنی اب باپے چلی گی تو پھر تو یہ اور کنفرم ہو گیا سنت شورہ رسول اللہ کی جو بدلی نا جس بندے نے یعنی بادشاہت پہلی دفعہ پوری مسلم امہ کے اوپر جو بادشاہت مسلط ہوئی نا وہ یہ زید کی ہے یہ ہے وہ سنت کا بدلنا اچھا شورہ کا سسٹم ختم اب جو آدمی ایک فرد واحد کہے گا وہ ہوگا نمبر دو میری امت کی بربادی قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی قریش کے لونڈے غلمت قریش ترجمہ میں لونڈے لفظ لکھا ہوگا ہے قریش کے چھوکرے قریش کے ناہل انکوالیفائیڈ لوگ ان کو غلمت قریش اس لئے کہا کہ ان کے اردگرد کبار اس صحابہ اور بڑے بڑے متقین اور صالحین موجود تھے مگر ان کو حکم دے دی گئی ان قریش کے چھوکروں میں میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں میں پھر بتاتا ہوں علامہ ابن حجر الاسقلانی نے صاف لکھا فتح الباری کے اندر کہ محدثین اور فقہ عظام کے بالکل اقوال کی روشنی میں اور اس کے عمال کی روشنی میں پہلا ایسا بندہ ان میں سے ایک سب سے واضح جو بندہ ہے وہ یزید ہے پہلا شخص اور مزید بھی میں بتا دیتا ہوں وہاں انہوں نے ابن زیاد کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے بھی لکھے ہیں عبیداللہ ابن زیاد اور دوسرے میرے پاس وہ ساری میں چیزیں نہیں لا سکتا تھا بہت کچھ یہاں ورنہ لانے والا تھا آپ کے لئے اچھا یہ حدیثیں ہو گئیں اس کے علاوہ ابو حریرہ کی دعا کہ یا اللہ مجھے ساٹھ ہجری نہ دکھانا ساٹھ اکسٹھ ہجری ہی کربلا کے سن محرم پہ اکسٹھ شروع ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ابو حریرہ کی دعا اللہ نے قبول کیا اور وہ فاتح ہو اور کہتے تھے مجھے ان کے نام بھی پتا ہیں ایک اور حدیث سن لیجی آپ رسول اللہ صلی اللہ علامہ البعانی کی سلسلات الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے جی یہ میں آپ کو حدیث سنا رہتا ہوں اوہوہوہوہوہوہو بڑی زبردست حدیث ہے کہ انی رائیتو فی منامی میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان بن الحکم بن ابیعاس ینزون علی منبری کما تنزو القراضہ بندروں کی طرح میرے ممبر پر ناچ رہے ہیں حاکم کی اولاد سمجھ رہے ہیں مروان بھی اس میں شامل ہو گیا اور ابیعاس کی اولاد حاکم ابن ابیعاس کی اولاد یہ جو ہے نا یہ خاندان وہی ہے بنو میا ان کی اولادیں میرے ممبر پر ناچ رہی ہیں سلسطہ الاحادث و صحیحہ میں اس کا نمبر میں ڈبل ویریفائی بھی کر رہا ہوں تین ہزار نو سو چالیس کے اندر موجود ہے اور جو یہ میرے پاس صحیحہ کا نیا پرنٹ ہے شیخ حسن آل سلمان ابو عبیدہ جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے اس کا اختصار کیا کٹھی کر دیں ایک جگہ اور اوریجنل نمبر ہے اس کا والیم سیون پارٹ نمبر تھری سبعہ قسم ثلاث اور صفحہ نمبر سولہ سو پنتالیس سے سولہ سو چالیس تک یہ جی تھی نظار نو سو چالیس بندروں کی طرح میرے ممبر پر ناچ رہے ہیں بنی حکم ادھر وہ غلمت قریش ہو گئے قریش میں یہ سارے آجاتے ہیں جزید بھی آگیا مروان اور ان لوگوں کے لڑکے یہ سب آگئے رسول اللہ کے ممبر پر تماشا اور بلکہ ایک عدیث میں آگے بتاتے ہیں ابھی حریرہ رضی اللہ نے ایڈ کرتے ہیں انہیں پتا تھا نا کون ہے توبہ توبہ جی وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد فما رؤیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا مستجمعا ضاحکا حتی توفا وفات تک ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کھل کے ہستے بھی نہیں دیکھا مسکراہٹ لوگوں نے دیکھی اب آپ دیکھ لیں چلیں یہ بھی کافی نہیں ہے اب یہ سوال جی لانت لوگ کہہ دیتے ہیں وہ تابی ہیں وہ قاری سحیر صاحب ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے اللہ کی قسم جب جس بندے نے کہا یار اس بندے سے میں بہت محبت کرتا تھا میں نے کہا جی ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں ہم نے تو ان کو انٹرنیٹ پر انٹریوز کرایا ہوا یہ ہمارے گھر والوں کے کام ہے اور ہم ان کو صاحب بڑا پیار کرتے تھے مگر انہوں نے ہمیں بہت ہی تکلیف دیا تکلیف اس لئے دی کہ یزید کا کربلا میں تو چلو آپ اس کو بچا بچو لیتے ہیں نہیں سر شام میں نہیں گیا وہاں نہیں گیا بچا بیٹیاں تو گئی تھی نا شام میں تو سر پھر کہاں تھا آٹومیٹک ثابت ہو جاتا ہے کہ جب شام میں بی بیاں گئیں یزید کے دربار میں خطبے دے رہی ہیں تو سر کیا انہوں نے پیچھے ریزرف میں رکھوایا ہوا تھا کہ تم نعوذ باللہ وہاں رکھو ابن زیاد تم رکھو اپنے پاس کچھ مورخی نے کہا نہیں وہیں کربلا میں دفن ہو گیا بہرحال پتہ نہیں چلا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں پر ہے انشاءاللہ جنتوں میں ہوگا دنیا کی یہ تکلیف کچھ معنی نہیں رکھتی ان کے لئے وہ اس سے بہت اوپر ہیں دوسرا اس کا سیاہ کارنامہ جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ پر حملہ جو صحیح بخاری مسلم سے سب حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے اس نے ابن زبیر کے اوپر حملہ کیا ابن زبیر تو پہلی روک رہے تھے امام حسین کے رک جاؤ مل کے کریں گے لڑیں گے تو وہ کہہ رہے تھے ابن زبیر کو امام حسین کے وہ اس کو پامال کریں گے حرم کو میں حرم کی خاطر نکل رہا ہوں وہی ہوا مدینہ پہ حملہ ہوا اس سے مدینہ کو پامال کیا مکہ پہ سوری مکہ کو پہلے پامال کیا مدینہ سے بھی امام اسی لئے نکلے تھے وہاں بھی یہ ان چھوکروں کے ہاتھوں امام کو شہید کروانے لگے تھے یہ لوگ مروان کہہ رہا تھا کہ مار دو اس کو وہاں سے بھی سے نکلے کہ یہ حرم کی پامالی کریں گے ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے وہ رسول اللہ کی حدیثیں سب کو بتاتی ہیں کہ جب یہ آگئے نا سبیان لڑکے سبیان کہتا ہے انٹینیجرز ینگ بوائز سبیان تیس تک بھی چل جاتا ہے عربی میں کہ یعنی بڑا بزرگ آج میں اس کے آگئے تو بچے ہیں وہ ساٹھ ستر سال کے بندے کیا آگئے میں پچیس سال کے بندے کیا ہو کہا تھا یہ تھے وہ لوگ تو امام نے جیسے جیسے کہا تھا نا وہی ہوا ابن زبیر اس وقت تو فرار ہو گئے بچ گئے مگر جلا دیا گلاف جلایا اس بدماش کی فوج نے ڈائریکٹ گزید کیا شام سے بیجی بھی فوج دی دوسرا کام تیسرا جو اچھا مدینہ کے بارے میں چونکہ مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی شیلٹر اپنی جانے دیں انسار اگر قربانیاں نہ دیتے تو مہاجر اتنے تھوڑے تھے کہ واقعی کچلے جاتے ختم ہو جاتے انسار کی سپورٹ اس لئے ان کو اللہ نے انسار اللہ بلا کہ یہ اللہ کے انسار ہیں اور یہ عیسیٰ کے انسار سے بھی اوپر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے ہوزے کوسر پر ملیں گے کہا میرے انسار میرے جگر کا ٹکڑا ہے صحیح بخاری میں آپ نے ان کے لئے خطبہ دیا اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند دن پہلے خطبہ دیا بہت طبیعت خراب تھی پٹی باندی لال رنگ کی آپ کے سر پر بندانہ جسے کہتے ہیں انگلیش میں وہ باندھ کر آپ کو لایا گیا بٹھایا گیا آپ نے کہا میرے انسار میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا جگر ہے میری جان ہے ان کے ساتھ برا نہ کرنا اللہ کی قسم ان کے ساتھ برا نہ کرنا ان کے ساتھ مومن محبت کرے گا اور منافق ان سے نفرت کرے گا تو لو جی اس حدیث سے یزید منافق بھی ثابت ہوا جی اس نے مدینہ پہ حملہ کیا اب انسار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سن لیں یہ میں نے سلسل بات سے سوئی ہے میں سے رکھ نکالی ثابت ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے اللہم یہ رسول اللہ کی دعا ہے بد دعا اللہم من ظلم اہل المدینہ و اخافہم فأخفہو وعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا یقبل منہو صرفا ولا عدل او صرفا ولا عدلا مختلف جب ترقیب بدلتی تو ایک ہی بات ہے مطلب میں آپ کو ترجمہ بتایا جاتا ہوں گرامر میں نہیں میں جاؤں گا بھی صحیحہ میں اس کا نمبر ہے تین سو اکاون نمبر یہ انسار سے محبت ایمان انسار سے نفرت منافقت ہے نفاق ہے انسار نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم اس کی بیعت سے باہر نکلتے ہیں یہ تو قاتل ہے بی بیاں جب واپس آئیں انہوں نے ان کے لٹے پھٹے قافلے دیکھنا یہ کیا ہوا ام سلمہ اس وقت حیات تھی ہماری ماں زندہ تھی اس نے وہاں بھی لشکر کشی کی اور جب وہ لشکر کشی کر رہا تھا لوگوں نے اس کو کہا کہ مدینہ پہ لشکر کشی نہ کرنا اگر تم نے مدینہ پہ لشکر کشی کی تو یہ رسول اللہ کی حدیثیں سن لو یہ حدیث اس کو سنائی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے اللہ جس نے اہل مدینہ پہ ظلم کیا ان کو ڈرائیا تو اس کو ڈرائ اور اس کے اوپر جس نے ان کو خوف میں مبتلا کیا تکلیفیں دیں اللہ اس کو خوف میں مبتلا کرے اس پر اللہ کی لانتیں ہوں فرشتوں کی لانتیں ہوں تمام انسانوں کی لانتیں ہوں رسول اللہ آپ کے میرے بحاف پہ لانت کر گئے وَنَّاسِ عَجْمَعِين تمام انسانیت مسلم غیر مسلم سب کی لانت پڑ گئی کس پر؟ جس نے ان پہ ظلم کیا ان پہ حملے کیا ان کو ڈرائیا دھمکایا تکلیفیں دیں پہلا خطبہ تھا خیال رکھنا میرا جگر ہے میری جان ہے یہ انہوں نے مجھے سپورٹ دیا اس وقت تو کہا ہے مجھے غوزے کوثر پہ ملیں گے یہ جنتی ہیں میرے انسار اس کو لوگوں نے کہا یہ حملہ نہ کرنا میں نے خود پڑھا ہے ابن جوزی کی کتاب میں یہ باز نہیں آیا یہ جب حملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اگلا حصہ سن لیں بد دعا کا کہ جو یہ کام کرے انسار کے ساتھ اچھا یہ ساری انڈیویجوال میں حدیثیں سنائی جا رہی ہیں سوچیں وہ انڈیویجوال ٹارگٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جو ایسا کرے گا اس کا نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا کوئی عبادت بھی نہیں اس کی قبول تو جی ہاں اس نے پھر مدینہ منورہ پہ حملہ جب کیا اس کو لوٹا گیا یہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے بینوں بیٹیوں کو برباد کیا گیا مسلمان عورتوں کی مسلمانوں نے عزتیں لوٹیں اسلامی تاریخ کا یہ وہ سیاہ دن تھا مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک کیا اس کو تیبہ کہا اس کی فضائیں تیبہ ہو گئیں یسرب سے وہ تیبہ بن گیا آج ان بیٹیوں کو جن کو کسی نے ان کے شکلیں نہیں دیکھی تھیں کربلا کے ٹائم پہ تو ایک سٹنٹ چل گیا نا اس کا یہاں پہ تو عزتیں لوٹی گئیں بلکہ جابن اپنے عبداللہ عنصاری کے پاس ایک خاص تھیلہ تھا جس میں رسول اللہ کی دیوی رقم درم دینار کبھی ختم نہیں ہوتے تھے وہ تھیلہ بھی مدینہ والوں کے اوپر جب حملہ ہوا اس کی فوج نے شامیوں نے وہ لوٹ لیا وہ اس میں وہ لے گئے وہ لوگ ختم ہو گیا اس کے اندر جو بھی برکت تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا اس کو کھولنا نہیں جب کچھ چاہیے ہو لے لیا کرنا قسم پرسی میں ان کے بہت کام آتا تھا وہ رسول اللہ کا زندہ موجزہ تھا رسول اللہ کا وہ موجزہ وہاں ختم ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر اسلامی تاریخ اس کی گواہ ہے میں نے کئی کتابوں میں یہ پڑھا ہے آج بھی میں کئی پڑھ رہا تھا انہی کتابوں میں سکھی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک دفعہ حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے اس وقت وہاں پہ نماز رکی اور دوسری مرتبہ اس کے ہوتے ہوئے نہ صرف نماز رکی تین دن بلکہ جب شب خون مارا گیا وہاں گھڑے باندھے گئے ان کی لدھیں پشاپ کروایا گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ابن الجوزی کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے ابھی بھی یزید تابی تھے وہ ایسے تھے ان کی وقالت کریں گے اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سن لیں کہ جس نے مدینہ والوں پہ ظلم کیا یا ان کو تکلیف دی اس کو اللہ ایسے پگلا دے گا جیسے پانی میں نمک ڈالتے ہیں اور نمک گھل جاتا ہے اور دیکھیں جب مدینہ پہ اس نے حملہ کیا اسی حملے کے دوران ختم ہو گیا اچانک مر گیا تھا سڈن ڈیتھ جو اس طرح کی موت سے مارا جاتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں اس سے پناہ مانگتے تھے لوگ کہ یہ جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کی آگے بہت تکلیف ہے اس کو بہت آگے مار پڑنی ہے نعوذ باللہ جو برا بندہ ہوتا ہے اس کے لئے نیک ہو تو اس کے لئے رحمت ہی رحمت ہے لیکن جو موتو فجا ہے سڈن ڈیتھ یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اس سے لوگوں نے پناہ مانگی اب یہ میں نے آپ کے ساتھ میں جو مقدمہ رکھا ان کالے کرتوتوں کے بعد بتائیں آپ جسے ہرہ کہتے ہیں واقعے ہرہ یہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اس کی حدیثیں موجود ہیں اور امام حسین کی شہادت کعبے کی توہین اب بھی اس کو کوئی نیک کہے گا اب بھی کوئی کہے گا یہ لانت کا مستاق نہیں لانتیں تو یہ پا چکا ہے اب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لانت کرنا ضروری نہیں اہل سنت کا ایک منحج ہے کہ ہر ایک کو لانت کرنا مو سے ضروری نہیں ہوتا جس کو اللہ نے کرنی وہ کر چکا ہے لیکن بہت بڑے بڑے اہل سنت شروع سے برے لوگوں کو لانتیں کرتے ہیں ایک اہل حدیث عالم کا میں حوالہ دوں گا دیکھیں یہ میں حوالے اس لیے دیتا ہوں آپ آج کے ناصبی اہل حدیثوں کو شیعہ بھائی جو موتدل اہل حدیث ہیں یا جو بھی سنی ہیں مسلمان ہیں آپ سارے ان کو بتاؤ کہ اور تم کیسے اہل حدیث ہو تم کونسی اہل حدیثیت پر چل رہے ہو تم سنی نہیں ہو نہ تم شیعہ ہو نہ تم صحیح مسلمان ہو تم دشمن اہل بیت ہو تم دوزخ قائندن بنو گے توبہ کرو حافظ الحکمی معارج القبول بہت بڑا عالم ہے فوت ہو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ وہ سامنے پڑی بھی میرے پاس ان کی کتاب تین جلدوں پر بالکل وہ سامنے جہاں میں نورملی بیٹھتا ہوں اپنے درسوں میں ہمارا قرآن کا درس بھی پاس ہی ہوتا وہ کتابیں ساتھ ہی رکھی ہوتی ہیں اس میں وہ نا عبد الرحمان ابن الملجم کا ذکر کرتا ہے نا جس نے مولا علی کا قتل کیا تو حالانکہ وہ کلمہ گو تھا مسلمان تھا عبد الرحمان تو اس کو وہ کہتے ہیں قبہ اللہ اس پر اللہ کی غلیز ترین شدید ترین لانتیں غلیز لانتی یعنی غلیز لانتی کہا اور کہا وقد اور مجھے پتہ ہے اللہ کر بھی چکا ہے میرے کہنے سے لانت بڑھنی نہیں بلکہ پڑھ چکی ہے اس پر یہی معاملہ یزید کا ہے کہ وہ لانتی ہے مردود ہے کافر ہے یا ابھی بھی مسلمان ہیں یہ اس کا فیصلہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں اہل تشیعہ بھارہ اور اس کو کافر ماتے ہیں اہل سنت میں دو رائے ہیں کچھ کہتے نہیں شاید ابھی بھی کلمہ گو نیکے ناتے مسلمان ہی ہو ہمیں نہیں پتا چھوڑ دو بس جو کہتے ہیں نا چپ کر جو دفع کرو وہ اس کی فیور نہیں ہوتی وہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے کوئی گھٹی آدمی یا چھوڑو اس کا کیا ذکر کرنا ہے یہ کوئی فیور ہے تو اب آپ ان سارے دلائل کی روشنی میں آپ سمجھ جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید پر لانت کرنا بلکل جائز ہے اس کو جو غلط کہتا ہے وہ اہل سنت کے منحج سے بلکل واقف نہیں ہے اہل سنت میں بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں لانت نہ کرو مزمت جتنی مرضی کرو بھئی لانتیں اللہ کے نبی کر گئے ہیں اس کے اوپر ہو چکی واقد جیسے حافظ الحکمی نے کہا نا میں بھی اس اہل حدیث علم کے الفاظ میں بلوں گا واقد اور اللہ کر چکا ہے الحمدللہ اور ہو رہی ہے کہ آج بھی لانتیں ملی ہوں گی اس کو انشاءاللہ تعالی